تو چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس ایڈ ونچر پہ میں اپنے ساتھ کیا کیا لے کے جانے والا ہوں سب سے پہلے یہ سلیپنگ بیگ ہے جو کی میں نہیں لے کے جا رہا ہوں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے ہمالے میں تھنڈ پڑتی ہے اس بار جہاں ہم ٹریول کر رہے ہیں وہاں پہ تھنڈ نہیں پڑے گی تو یہ نہیں لے کے جا رہے ہیں ٹرائپورڈ میں اپنے ساتھ کبھی بھی نہیں رکھتا ہوں ویسے بھی یہ موبائل ٹرائپورڈ ہے اور میں گوپرو سے شوٹ کرتا ہوں تو اس کی ضرورت نہیں ہے ہیلمیٹ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ ہیچ آئیکنگ کرنا چاہتے ہو اور بھارت یادرہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے تو بہت مست ریکمینڈیٹ ہے سو روپے کا یہ ہیلمیٹ ہے اور یہ کیمپنگ ٹینٹ میں نے اپنے ساتھ رکھا ہے کےشوا ایم ایچ ہنڈریڈ یہ ایک ون ٹریپل نائن کا کیمپنگ ٹینٹ آتا ہے ڈی کیتھلون کی ویب سائٹ سے آپ خرید سکتے ہو یہ بہت ضروری ہے بیس روپے کا یہ لیمینیٹڈ بورڈ ہے یہ میں نے اپنے آپ بنایا ہے خود مارکر سے لکھ کے اور میں نے اپنے ساتھ مارکر بھی رکھ لیا ہے آگے دکھاؤں گا میں آپ کو اور میں کیا کہہ لے کے جارہوں بتا دیتا ہوں میں نے یہ ایک دو تین کیپ رکھ لیا ہے اپنے ساتھ یہ بہت کام آتی ہے دھوپ سے بچانے کے لیے دھول سے بچانے کے لیے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں توشیبہ کی ون ٹی بی کی ہارٹ ڈسک میں نے سٹوریج کے لیے اپنے ساتھ رکھی ہے جو فائنل فائلز ہو جاتے ہیں ایڈٹ کے دوران میں وہ اس میں رکھتا ہوں کچھ کیبل اور وائر ایئر فون رکھے ہیں زوراب اور رومال رکھا ہے یہ بہت ملٹی پرپس ہوتا ہے یہ جرور رکھنا شیمپو کے پاؤچ ہوتے ہیں پوری ڈبی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پاؤچ ہلکے ہوتے ہیں تو یہ ایزی ٹو کیری ہوتے ہیں اور دو چشمے کی ڈبی رکھیں ایک بیک اپ چشمہ رکھتا ہوں میں اپنے ساتھ کبھی مس اپننگ ہو جائے تو ٹوٹ جائے یہ میں نے مارکر اپنے ساتھ رکھا ہے تاکہ ہچائیکنگ میں ایک اور دو بورڈ بنانے کی ضرورت پڑے تو یہ کام آتا ہے مارکر بیس روپے کا آئے گا آپ یہ رکھ سکتے ہو اپنے ساتھ اور ٹوٹ پیسٹ اور سابون رکھیں اپنے ساتھ ڈیلی کیئر میں اور دکھاتا ہوں چلو اپنے کھانے کا سامان کیا کیا لے کے جا رہا ہوں یہ بیک ریک شاپ ہے تو یہاں سے میں ہمیشہ اپنے بسکٹ یا نمکین یا کچھ بھی ایسے رکھتا ہے تو رکھ لیتا ہوں یہ سفر میں بہت زیادہ کام آتے ہیں اور پیسے بچانے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ ایسا کچھ اگر رکھ لوگے ڈرائی فوڈ بولتے ہیں تو اپنا سوکھا کھانا کچھ بھی کسی بھی طرح کا رکھ لوگے تو یہ بہت کام آتا ہے ایسے بچانے کے لئے اور بھوک روکنے کے لئے ایک اور جرنی میں آپ کا سواگتہ ہے ایڈوینچر آگے سے شروع ہوگا ابھی میرے کو ریل سے جانا ہے گھجرات تک احمداباد اپنی ٹرین جائے گی ڈیٹیل میں اندر جا کے دوں گا ابھی پرانی دلی ریلویس ٹیشن پر بہت دھوک ہو رہی ہے اندر جا کے بات کرتا ہوں اپنی گاڑی آئے گی ریلویس ٹلیٹٹرم نمبر ایک اور یہ دیکھو یار اندین ریلویس ہاں ایسا لگی نہیں رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کوئی انٹرنیشنل ہو ہو ہے ماسک لگانا بھی یہاں پر ضروری ہے میں لگا لیتا ہوں اور انفرمیشن آپ کو تھوڑے سی دنگا باد میں فریش ہو جاتا ہوں بس میں آیا ہوں بہت بورا حال ہو گیا آج یہ دیکھو چٹنا اچھا ہے سب کچھ اب انڈین ریلویز میں ساف سفائی ہے اور سب کچھ اچھا ہے پورا ریویو دیتا رہوں گا ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کر دو گجرات تک ہو گیا جرنی احمد آباد جا رہے ہیں تو یہ خالی پلیٹ فارم پر میں آکے تھوڑا ٹائم پاس کر رہوں ابھی ٹائم ہے میری ریل کو آنے میں میں ابھی دو پچاس کا ٹائم ہو گیا ہے اور ایک نمبر پلیٹ فارم جہاں سے میری ٹرین جائے گی وہاں پہ ابھی بھیڑ ہو رہی تھی اسی لئے میں یہاں پہ آکے بیڑیا اور میں کیا کیا کھانے کے لئے لے جا رہا ہوں بتا ہے ہم پوری سبجی میں لے کے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں ایک بسکٹ کا پیکٹ دو لے کے جا رہا ہوں اور موتی چور کا اس میں ایک لڈو ہے اس میں چار ہیں چار لڈو ہیں موتی چور کے اور یہ والا بورڈ اس وار وہی لے کے جا رہے ہیں جو ہم ریشی کےش میں لے کے گئے تھے اور برینڈنگ اس بیگ میں بھی رہے گی تو یہی پورانا والا اپنا ایک بیگ چلے گا یہ ایک 60 لٹر کا بیگ رہے گا اپنے ساتھ اور کٹھین رہے گی جرنی دیکھتے ہیں رامی شورم تک جانا ہے گجرات سے جائیں گے رامی شورم تک یہاں پہ میرا ٹکٹ لگا ہے 295 روپیز 2S کا ٹکٹ لگا ہے اور پندرہ گھنٹے کے لگ بھگ جرنی رہے گی ہماری ساڑھے پندرہ گھنٹا سولہ گھنٹا ایسا ہی اور صبح ساڑھے چھ بجے کے قریب ہم یہاں سے احمدabad پہنچ جائیں گے اتر جائیں گے پھر وہاں سے پورا گجرات گھومیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں مدی پردیش اور پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے ہوئے مدی کچھ روٹ نہیں ہے پر دیکھتے ہیں کہاں گھومتے ہوئے جائیں گے رامی شورم تک اور رامی شورم کے بعد ہو سکتا ہے کہ شری لنکا بھی چلے جائے کیونکہ میں نے پاسپورٹ اس بار رکھ لیا ہے کئی لوگ میرے سے پاسپورٹ سے ریلیٹیڈ سوال پوچھ رہے تھے تو میرا دو جار سولہ میں پاسپورٹ بن چکا تھا اور ابھی تک ایک بھی بار باری یوز نہیں ہوا ہے تو پہلی بار شاید شری لنکا میں ہو جائے ہو سکتا ہے شری لنکا تک ہم چلے جائیں گے میں پکا نہیں بول رہا ویزا بغیرہ پروسس اور بوٹ بغیرہ سب چورو ہو گیا ہوگا وہاں پہ تو چلے جائیں گے رامی شورم تک تو جائی رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے باقی جانکاری میں دے دوں آپ یہ آپ کو چاریس پچاس منٹ اور ہے ابھی ریل چلنے میں میں تھوڑا کھانا وانا کھا لیتا ہوں پھر ملتا ہوں چلو اب لگ بگ تائم ہو گیا ہے میں ریلوے سٹیشن پہ اسی لئے جلدی آ جاتا ہوں اس کے کئی فائدے رہتے ہیں ایک تو فیل لے لیتے ہیں آپ پہ ریلوے کا زیادہ لوگوں سے میل ملا پوتا اور جلدبازی والا جو لوس ہوتا ہے جلدبازی میں بہت سارے لوس ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا جلے گا خاص طوال سے آپ یوٹیوب کرتے ہو تو جلدبازی میں آپ کے بہت سارے لوس ہوتے ہیں میں نے خود پرسنلی یہ سب کیا اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ جلدبازی میں نہیں بھلے ایک گھنٹا دو گھنٹا ایکسٹر لے کے چلو اگر آپ یوٹیوب کرتے ہو تو صرف یوٹیوب نہیں اس میں بہت سارے چیزیں ہوتے ہیں یوٹیوب بھی ایک نہیں ہوتا ہے انسٹاگرام ہوتا ہے بہت سارے چیزیں ہوتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرنا تو جتنا ریلیکس ہو سکے پریول اتنا زیادہ مزا آتا ہے اس لئے میں جنگے نکلتا ہوں اب لگ بات 3 بجے ایک 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 اور نکل رہے ہیں بلیٹ فرم کی اور ٹرین لیتے ہیں بس سو ہی جائیں گے پھر تو زیادہ کچھ ہے نہیں شام انجوائے کریں گے اور رات میں سو جائیں گے زیادہ ریکارڈنگ رات کی نہیں ملے گی آپ کو روٹ بتا دوں ہمیں ٹرین کے بارے میں میں تھوڑا سا بتاتے تھا ٹرین ہے آشرم سپیشل جو 02916 ہے اس کا نمبر اور اس کا روٹ رہے گا یہی والا گھڑگاؤں پٹو دی جائپور ماؤنٹ آبو پورا جادہ تر راجستان میں ٹرین کرے گی بھول جاتا ہوں خالی سٹیشن ہے پھر بھی کانشیس ہو رہا ہوں پتہ نہیں ابھی سٹارٹ ہوئی ہے مومنٹم بند نہیں رہا تو ایسے کرتا ہوا جائیں گے ہم صبح احمد آباد پہنچیں گے چھ ساڑھے شے بجے کے قریب 295 روپے کا ٹکیٹ ہے سیکنڈ سٹنگ کلاس کا اپنے پلیٹ فورم پہ جا رہا ہوں یہاں پہ خالی تھا تھوڑا سا اسیرے میں یہاں پہ آکے بیٹھ گیا تھا وہ تھوڑا سا بھیڑ ہو رہی تھی ماں پہ خالی میں بیٹھنے میں جیادہ مجھ آتا ہے اب پندرہ منٹ بچے ہیں جا رہا ہوں اپنے پلیٹ فورم پہ پانی وانی بھر لیا ہے دوبارہ سے چلو شروع کرتے ہیں چالو شروع کرتے ہیں موسیقی موسیقی ہم نے تو پیسے سیٹنگ سیٹنگ کا لیا ہے لیکن دکھا دیتا ہوں آپ کو سلیپر کلاوسیاں کا کیا ساتھ موسیقی 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 وینڈو ہے وینڈو ہے وینڈو ہے اپنی وینڈو سیٹ ہے میرے کے یقین نہیں ہو رہا پریفرنس میں ہی نہیں رہا پریفرنس دان میرے گا یہاں پہنچ گئی ایک دو فوتو لے لیتا ہوں پہنچ گئی ایک گھنٹا پہلا اوکہ بھاگنا پڑا مجھے مست ہوگی دیکھو چلتی ڈرین میں چل رہا ہوں اور صحیح ٹائم پہ چل پڑی ہے ٹرین ٹرین ڈیٹوینٹی کا ٹائم تھا اور ٹرین 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 پہ چل پڑی ہے مائیک نہیں ہے اس کے اندر تو پتہ نہیں کیسی آواز آئے گی اور کیسا شوت ہوگا ریل کی آواز میں تو ٹھیک ہی کرتا ہے گوپروں میں کئی لوگ بھی اتنا پوچھتے ہیں کہ آپ کونسا مائک بغیرہ یوز کرتے ہو تو زیادہ مائک کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر آپ لاؤڈ بول سکتے ہو تو لاؤڈ بول ہوگے تو دھیٹا کا آواز جا جاتی ہے باقی اگر ریل بغیرہ میں کریں یا بائک پہ کریں سفر تو ہوا کی آواز آتی ہے اس کے لئے مائک پہ یہ ناکھا چنل کے فلای اوور کے نیچے جا رہے ہیں جلو جا تل جاؤ گا بلو کنے آگے چینل کنز بلو کنی بلو زہ 매ب جالو رات ہو جائیکی سی پہلے ہنے شوіт کر رہا ہوں انہار questa شویٹ نہیں ہوں یہ بھی ہریانہ کے پٹوڈی ٹاڑھے چار کا ٹائم تھا یہاں پہ سات آٹھ مینٹ لیٹ پہنچی تھی سی لئے رکھی اور چل دی دو مینٹ کا ہلٹ تھا ایسے پر لیا آنے دس سیکنڈ کا ہلٹ لیا کورپ کرنے کے لیے پٹو دی سب پہ دو دو تین تین مینٹ کا ہی سٹاپ ہے ایک اجمیر پہ ہے دس مینٹ کا اور جاپور پہ دس مینٹ کا ان دو جگہوں پہ دس مینٹ کا سٹاپ ہے باقی سب چھوٹا چھوٹا سٹاپ ہے ملت کورپ کرنے کے لیے ج șوائف جوہ کتنے گئے کتنے گئے ابھی ہم ہیں الور ریلوے سٹیشن پہ 5-6-7 منٹ لیٹ چل رہی ہے پر کبر کر لے گی اوور نائٹ رین ہے پندرہ گھنٹے ڈیس منٹ کی اس ٹرین کی جرنی ہے ٹوٹل اور سوپر فاسٹ ہے اس میں اے سی فرسٹ اے سی ساری کلاس ہے اس میں پر یہ بھی کافی ساف ہے 2S جس میں ہم ہیں اب اندھیرہ ہونے لگا ہے تو باہر کی کلیپ پب نہیں آئیں گے اس سے پہلے جو آپ نے دیکھی یہ تھی الور کی پہاڑیاں اب سبح ہی دیکھے گا باہر کا نظارہ اب بس اندر بیٹھیں گے سوئیں گے اگر نیند آگئی تو بیٹھے بیٹھے نیند تو نہیں آئے گی تین منٹ کا سٹاپ ہے یہاں پہ بس جائپور پہ اور ایک اور جگہ پہ بس دس منٹ کا سٹاپ ہے باقی سب دو دو تین تین منٹ کے سٹاپ آئے دی پوپر یہ میں پوٹی سبجی لے کے آئے تھا اب ہرا ہو چکا ہے کب نے کھانے کھا لیا بچہ ہم بس کھانے کھا کے لئے سمیں بھی دیکھتے سو جائیں تو پہنچ گئی سامرمتی ریلوے سٹیشن صبح چھے بجے لگ بگ اور چالیس منٹ کا اور ابھی سمیں ہے اس کے بعد شاید ایک اور آئے گا صبح ہو گئی سکتانے تھے آپ کے دیکھنے کے پاس سکتانے تھے Häہہہہہہہہہ تو پہنچ گئے احمد آباد دیکھتے ہیں یہاں پہ کوئی ملنے آ رہے تھے پہلے ان کو میسیج کر لیتا ہوں پہلے ان کو رہا کرنا ہوں اب لگ کو یہاں سکر کرنا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کرتے ہیں 934 km یعنید کہ 900 km کیجرنی تھی 295 934 km کلومیٹر down کے بار کرنے 295 بس نکل جائیں گے یہاں سے آپ لائک شہر سبسکرائب کر دینا اور اگلا بلوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں بائی بائی اگلی کچھ رہا ہے ایک ایک ایسے ایسے دو اگلی کچھ پھر اگلی آبی آبی آب دکھ رہا ہوں نا میں اس میں کچھ یہ بنا دیں گے آپ بنا دو کیا رہا ہے ایسے پکڑنا ہے کیمرا ڈھا اوٹ ڈھا اے پکڑا آرس آرس ڈھا 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 موسیقی موسیقی